بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا لیب فیشن 8 ہے اور اس کے اندر ہم فٹنگ شاپ کو دیکھیں گے ہماری جو چار مین شاپس تھی ان کے اندر جیسے ہم نے مشن شاپ کو دیکھا اس کے بعد ہم نے کچھ الیکٹر شاپ کو دیکھا اب ہم فٹنگ شاپ کو دیکھنے جا رہے ہیں فٹنگ شاپ کے اندر آپ کرتے کیا ہیں اور اس کے اندر کون کون سے ٹول یوز ہوتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی اوپوٹ کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیمانسٹریشن بھی ہوگی ہم آپ کو فٹنگ کا جوب بنا کر دکھائیں گے اس میں سارے پروسس اپلائی کر کے دکھائیں گے جب آپ واپس آئیں گے مارے پاس جب یونیورسٹی اگر اوپن ہوتی ہے اس کے بعد آپ سارے پرفارم خوش کر رہے ہوں گے اور آپ نے جو ہے وہ بعد میں ریپورٹس ہارڈ فارم میں سمیٹ کروانی ہیں پلحال آپ نے ریپورٹس آٹھ فارم کے اندر سمیٹ کروانی ہیں سب نے یہ بات آپ جینج میں رکھیں آپ نے 30 پاہب جولائی تک ساری کی ساری ریپورٹس ہارڈ فارم کے اندر سمیٹ کروانی ہیں اور میں آپ کو ایک سمسٹر پروجیک بھی دینے والا ہوں وہ آپ نے جو میترمہ سمیٹ کروانا ہوگا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہماری یہاں پہ آوٹ لائن کے اندر چیزیں ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس safety precautions as usual جو ہم پہلے بھی discuss کرتے ہیں purpose of fitting shop کیوں ہم fitting shop کے اندر کام کر رہے ہیں tools کون کون سے use ہوتے ہیں files اور اس کی type کیا ہیں filing کا process کیا ہوتا ہے bench working processes کیا ہوتے ہیں اور workpiece کی drying کیا ہے جو ہم نے use کرنا آگے یہ اس کی precautions ہیں یہ آپ نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد ہم purpose of fitting life پہ آجائیں سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل پروسس ہے اور یہ ایڈوانس جو بعد میں مشیننگ کے پروسسز آئے ہیں وہ بڑے آٹومیٹڈ بھی ہیں اور سارے سارے کام بھی کر سکتے ہیں لیکن سوٹے بھر کسیز کو ہینڈل کرنا اور ان کی ان کو اسمبلی کے لیے تیار کرنا اور ان سے تھوڑے تھوڑے مٹیریل کو ریموو کر کے ڈائیمنشنز کو مینٹین کرنا اور پروپر ڈائیمنشنز کو اچیو کرنا یہ ہم فیٹنگ شاپ کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں ابھی بھی تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ شاپ ہے اس لحاظ سے اور اس کے اندر جو ٹولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹولز چھوٹے چھوٹے ہینڈ ٹولز میکسیمم یوز ہوتے ہیں پاور ٹولز اس میں بالکل نہیں ہے نان پاور پیسیو ایکپمنٹ ہے جو سارے کے سارا آپ یوز کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے آپ نے مشین کو جو ہے سارے کے سارے مشیننگ کو اس میں فائنلائز کرنا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں یہ اس کے ٹولز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں بیسکلی چار ٹائسن ٹولز کی کلیمپنگ ٹولز مارکنگ ٹولز میرینگ ٹولز اور سپیکنگ ٹولز کلیمپنگ ٹولز وہ ٹولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ورک پیس کو ہولڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی پروسس پر فارم کرتے ہیں پر ایسی طریقے سے مارکنگ ٹولز ہوتے ہیں مارکنگ ٹولز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کسی بھی ورک پیس کو کٹ کرنا یا جاب کو ایک سائیڈ سے کٹ کرنا یا مین سٹاک سے اس کو کٹ کرنا پہلے ہم اس کے اوپر مارکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر نشان لگانے کے پروسس کو مارکنگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس کے لئے ہم جو ٹولز کرتے ہیں اس کی اگزمپل ہے ہمارے پاس ڈاٹ پنچ ہے یا سکرائبر ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم یہ والا پروسس کرتے ہیں اس کے بعد مگیٹنگ ٹولز ہیں ورنیر کیلپر ہے مگیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ جیسے یہ یہاں پر بنا ہوا ہے یہ ورنیر کیلپر اس کے بعد فائلنگ کا پروسس بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے فائلنگ کیا ہوتی ہے فائلنگ فائل یہ فائل ایک بنی بھی ہے اس کا اگر آپ دیکھیں اس کی ترمینالوجی آپ کو یہاں سے سمجھ آسکتی ہے یہ ایک فائل جو ہے اس طریقے سے یوز کی جاتی ہے یہ اس کی ڈیفرنٹ کانسیگریشنز ہیں یہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ فلیٹ فائل ہے یہ سکیر فائل ہے دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح کی ورک پیسز کے اوپر کون کون سی فائل کو یوز کیا جا رہا ہے اگر یہاں پہ ایک شارپ جو ہے نا وہ کارنر ہو انسائیڈ کارنر تو اس کو پر ٹرائنگلر فائل یوز کرتے ہیں اگر ہاف راؤنڈ کوئی جگہ ہو تو ہاف راؤنڈ فائل یوز کرتے ہیں کسی طریقے سے ہم اپنے پروسٹس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی یہ ٹرمینالوجی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کسی کہتے ہیں ایج کسی کہتے ہیں کسی کہتے ہیں ہیل کیا ہوتی ہے ٹائنگ کیا ہوتا ہے اور سافٹ اور ہارڈ فارٹ کون سے ہوتے ہیں فائل کے یہ بات آپ کو پتہ ہونی سے یہ ہے اس کی جو کلاسیفکیشن ہم کرتے ہیں وہ شیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے ہم شیپ کی بیسز کے اوپر یہ چار ٹائپ سے ہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس درہ سائز کے لحاظ سے بھی ہم کرتے ہیں کہ اس کی لینڈ کتنی ہے ٹین سینٹی میٹر ہے ٹونٹی سینٹی میٹر ہے یہ جو یہ والی جو لینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اس پر جو کٹ لگے میں ان کی جو ہے وہ کیا ٹائپ ہے کون سے کٹس ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائمنڈ شیپ ہیں یا سٹیٹ کٹس ہیں یا یہ ڈبل کٹ ہے یا سنگل کٹ ہے اس کی جو ہے نا اب بیسز کے اوپر بھی ہم اس کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں اس کے بعد اس کا گریڈ آ جاتا ہے گریڈ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کٹ پر انچ اس کے اوپر لگے میں اس کی بیسز کے اوپر ہم کلاسیفکیشن کرتے ہیں کہ یہ جب فائلن کرے گا یا یہ والا ٹول تو کس طرح کی سرفس یلڈ کرے گا کس طرح کی سرفس ہمیں دے گا ٹھیک ہے راف سرفس دے گا سمود دے گا جیسے جیسے اس کے نمبر آف کٹس بڑھتے جائیں گے اس کی سمودنس بڑھتی جائے گی پر جانپل اگر اس میں اگر ٹونٹی کٹس پر انچ ہیں تو جو سرفس آئے گی اس کے اندر مٹیزل زیادہ ریموو ہوگا اور سرفس اتنی زیادہ بہتر فینشنگ نہیں ہوگی اور اگر یہی نمبر آف کٹس سکسٹی پر انچ ہو جائیں تو جو سرفس ہمیں ملے گی وہ بالکل فائن سرفس ہوگی سمود سرفس ہوگی اور اس کی سرفس ملے گی انچ برکنگ پروسسس کے اندر مارا پاس مارکنگ آ جاتا ہے چپنگ سامینگ فائلنگ کروپنگ ویلنگ تپنگ یہ وہ پروسس ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو ہم کرتے ہیں بینچ بینچ برکنگ پروسسس کے اندر یہ ہماری میٹل وایس ہے یہ ہماری وڈ وایس لگی بھی ہے ہم میٹل وایس کے اندر ہم میٹل کے پیس کو ہول کرتے ہیں اس کے بعد ہم مارکنگ کرتے ہیں مارکنگ کیا ہوتی ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ نے کوئی پیس کٹ کرنا ہے تو پہلے مارکنگ کرتے ہیں نشان لگاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس جگہ پہ کون سا پروسس کیا جائے گا چپنگ جو ہے وہ آپ ورک پیس کی چپس بنا کر وہاں سے مٹیل کو ریمووک کرتے ہیں سائن کے ذریعے سے آپ کٹتے ہیں سائن جسے آری صلاح کے ہم کٹ رہے ہوتے ہیں پیسیز بنا رہے ہیں اس طریقے سے فائلنگ کے ذریعے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑے میٹیل کو ریمووک کرنا آج تو فائلنگ کا پروسس کیا جاتا ہے اس طریقے سے ڈریلنگ ہے ڈریلنگ کے اندر آپ کو پتا ہے برک پیسیز اندر ہول بنایا جاتا ہے اور اگر آپ کو پتا ہے بنای جاتے ہیں تو اسے ہم ڈرینگ کہتے ہیں یہ ہمارے大خوش کی utiliser جس کے اوپر اپریشن پر فارم کرنے یہ پارٹ اے ہے یہ پارٹ بھی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو ہے جو پروسیس پرکوم کیے ہیں اس کی ڈیمانسٹریشن کی ویڈیو آپ کے پاس آ دے گی اس میں جو سیکوئنس ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے اس کو کٹ کیا گیا ہے یعنی بڑا ایک ہمارے پاس ایک بڑا سٹاک تھا جسے ہم فلائر کرتے ہیں وہاں سے یہ والے پیسیس کو ایک ساتھ کٹا گیا ہے اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الادہ کیا گیا ہے ستائین کے پروسیس کے ذریعے سے پھر فائلنگ کی گئی ہے فائلنگ کر کے اس کی ڈیمینشن کو اچھیب کیا گیا ہے سکی بائی سکی دونوں سائیدوں سے اچھیب کیا گیا ہے یعنی یہ ایک سکیر ورک پیس ہے جس کی سائیڈ سکی میلی میٹر ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے اجٹ سکیرنس کو اچھیب کرنے کے لیے پرائی سکیر کو یوز کیا جاتا ہے نائنٹی کا اینگل ہونا چاہیے ایک دو تین اور یہ چار یہ چار جو کونے ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس نائنٹی کا اینگل ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے انوانٹڈ مٹیریل جیسے یہ پورا ایک یہاں پہ سکیر پیس تھا وہاں سے یہ والا مٹیریل ریموو کر لیے گیا یہاں سے بھی سکیر پیس سے یہ والا مٹیریل یہاں سے ریموو کیا گیا ہے اس کے لیے ہم سائنگ کا پروسیس کرتے ہیں کٹنگ کا پروسیس کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے درلنگ کا پروسیس کرنا ہے پور ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں ہولز بنانے کے لیے ہم نے دریل مشین یوز کی ہے اور وہاں سے ہم نے مٹیریل پرو ہولز بنائی ہے اس کے بعد ہم نے ریمینگ کی ہے ریمینگ کا پروسیس جو ہے انٹرنل جو سرفیس ہوتی ہے ہولز کی اس کو فنش کرنے کے پروسیس کو ہم ریمینگ کہتے ہیں جو انٹرنل تھرڈ بنانے کا پروسیس ہوتا ہے اور جو کاؤنٹر سنکنگ ہے وہ یہ ہوئی بھی ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جو مٹیریل ہوتا ہے جو ہول کے راؤنڈ اپاوٹ ہوتا ہے وہاں سے ہم ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہول کے اندر سکریو جائے گا اس سکریو کا جو ہیڈ ہے وہ بھی ورک پیس کے اندر ہی سٹی کرنا چاہیے وہ باہر اٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے نظر بھی نہ آئے اور جب ہم کام کریں گے تو کئی ایسی سرفیسز ہوتی ہیں جنہوں نے اسمبلی کے دوران ایسی جگہ پہ اسمبل ہونا ہوتا ہے کہ بلکل دو سرفیسز آپس میں ملی ہوئی ہیں لیکن اس کے اندر ہول بھی ہے اور وہاں بھی سکریو بھی لگنا ہے تو ہیڈ جو ہے وہ اس کا آپ سرفیس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے وہ سرفیس کے اندر ہی آپ کو اندر ہی اس کے اندر ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ دے کونتا سنگیتا پا سکتے